موسیقی کرپشن کی کہانی سنائی ہے تو موشی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے یہ تو بڑے چھپے رستم نکلے اب آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب آپ کی اس بات میں بھی یقین کریں گے جیسے وہ ماضی میں آپ کے بارے میں دعوے کرتے تھے نہیں خان صاحب نے اس بات کا یقین نہیں کیا وانہ وہ پہلے کہا لے تھے میرے اور ان کے درمیان دوریاں ہی نہ ہوتیں سب سے پہلے میں ان کو عثمان بزدار کی کرپشن کا بتاتا رہوں اور بار بار بتاتا رہوں دو مینے کے لئے بلوک کر دیا تھا فون پہ پہ خود ہی دو مینے کے بعد ان کو کچھ کام تھا تو انہوں نے آن کر دیا موڈی تو ہیں موڈ سنگز تو ہیں ان کے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں عمران خان کو ہمیشہ کہتا ہوں جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی کہتا رہا کہ اگر آپ لوگ بھی کرپشن کریں گے تو میں اس کو بھی ایکسپوز کروں گا بلکل کرو بہت اچھی بات ہے تو مجھے یاد ہے ہم نے ابھی ان کی کی پی کے میں گورنمنٹ تھی تو کھراسچ کی ٹیم گئی اور ہم نے نوشہرہ پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہاؤسپٹلز اور پرویس کھٹک کے ڈسٹرکٹ میں نوشہرہ میں ہم نے وہاں پہ ہاؤسپٹلز کے اندر پکڑ لی کرپشن کچھ اور ہم نے اس کو آن ایئر کیا تو خان صاحب نراز بڑے تھے لیکن مجھے کہہ رہے تھے کہ یاد پہلے مجھے بتانا تھا میں ان کو ٹھیک کرا لیتا تم نے اپنا ٹی وی پہ دے دیا ہے تو ہمارے خلاف ایک کیمپین بن گئی میں کہہ لیے اب ایسا تو نہیں ہے جب ہوگی کرپشن تو ہم دکھائیں گے اور دونوں سائیڈوں پہ ہم دکھائیں گے اور بلکہ ہر سائیڈ پہ دکھائیں گے تو اب کل جو ہم نے کیا ہے یہ ایک سیریز ہے ماوش یہ ہے کل ہم نے بوشا بی بی کا تو پہلا دکھایا ہے آج آپ کو جو دکھائیں گے اس میں عثمان بزدار ہیں اس کے بعد شیخ رشید ہیں اس کے بعد پرویز لائی ہیں اس کے بعد مونس لائی ہیں اس کے بعد خسرو بختیار ہیں اس کے بعد فواد چودری ہیں اس کے بعد چھزاد اکبر ہیں یہ سمام لوگ ہیں اس میں لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹن چیز ہے سوچنے والی ماوش ابھی تک میرے پاس اس میں وہ لوگ نہیں ہیں جو لہور کے جلسے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں تھے جو لوگ باہر سے آئے ہیں نا تحریک انصاف میں ابھی تک تو ان لوگوں پہ آ رہی ہے کرپشن میرے پاس ہو سکتا ہے وہ بھی انوالڈ ہو میں اس کو رول آٹ نہیں کر رہا لیکن یہی امارا امران خان سے ایک دیفرنس او اپینین رہا کہ جن لوگوں کی کرپشن کے خلاف ہم لوگ آپ کے ساتھ ایک تحریک سمجھ کے آواز بلند کرتے تھے ان لوگوں کو آپ نے اپنی صفوں میں بٹھا لیا ان لوگوں کو آپ نے عوضے دے دیئے ان لوگوں کو آپ نے وزارتیں بھی دے دیں اب وہی لوگ یہاں پہ بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ پہلے ہر جگہ کر رہے تھے جب وہ وہی کر رہی ہیں اور اس کے بعد ان میں سے ایک ہی ہے کہ وہ لوٹے بن گئے اور آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو اب رونا کس بات کا یہ تو آپ کا قصور ہے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا آپ کو بتایا تھا کہ میں نے امران خان کوئی کہا تھا میں نے کہا امران یہاں سو پاپلر کہ آپ کھمبے کو ٹکٹ دیں گے نا وہ کھمبہ جیت جائے گا آپ کو نہیں کمپروبائز کرنے کی ضرورت ان دو نمبر لوگوں کے ساتھ یعنی سے نہیں تمہیں نہیں پتا تمہیں پولیٹکس کو سمجھتے یہ ضروری ہے یہ ایسنشل ہے میں نے کہا یہ گند کر دیں گے کہتے ہیں نہیں کیونکہ معافیش سر اب سبھی ایسے ہیں تو کسی پر کسی کو تساہ لے کر چھتا ہوں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر لیتی ہے لیکن ایک صاف مچھلی جو ہے وہ گندے طلاب کو صاف نہیں کر سکتی یہ یاد رکھئے گا اسی جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ امران کھن کوئی اچھا ہے بھئی ہوگا اچھا میں ابھی تو یہ میں ڈنائی نہیں کر رہا جب تک میرے پاس اس کی ذات کی اوپر نہ کوئی بات آئے میں وہ الک سے کروں گا لیکن یہ ہے کہ ایک صاف مچھلی پورے طلاب کو نہیں صحیح کر سکتی سوائے اس کے کہ وہ پورا پانی بدلے اور نئی مچھلیاں لے کی آئی ٹھیک ہے نا آپ لا پرانی والی مچھلیاں رہے ہیں ساری کی ساری مگر مچھ بھی لا رہے ہیں اس میں گندوے بھی لا رہے ہیں کچھوے بھی لا رہے ہیں منڈک بھی لا رہے ہیں اسی میں اور آپ کہہ رہے ہیں طلاب صاف رہے گا تو وہ صاف تو نہیں رہے گا لیکن سر خان صاحب کی کوئی ایک ایسی اچھی عادت تو ہوگی نا جو آپ سمجھتے ہوں کہ آج بھی آپ کو اچھی لگتی ہے اور کونسا ایسا فیصلہ کن موڑ تھا جب آپ نے سوچا کہ نئی بس اب بہت ہو گیا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ کن موڑ نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ویلیو نہیں آئٹ کر رہا ایک ریلیشنشپ میں یہ ایک ریلیشنشپ ون سائرڈ ہے تو پھر وہ میننگلس ہو جاتی ہے اور پھر آپ ہر روز آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ یار میں سنسیئر ہوں میں سنسیئر یہ گھروں میں نہیں چل سکتا میاں بی بی نہیں ایسے چل سکتے بچے نہیں چل سکتے ایسے کہ ہر روز تھوڑی یار میں اپنے گھر میں اوڈیشن دینا ہے بی بی کو کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا یعنی میں گھر سے نکلوں پرابلم گھر میں داخل ہوں پرابلم سائٹ پہ جاؤں پرابلم تو اب ایسے تو نہیں زندگی چل سکتی کہ میں صرف امران کھان کی خواہشات کے مطابق کروں ہر چیز لیکن پھر جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ہماری امیدیں ہیں اس کے لیے ان کے پاس ایکسکیوز ہو تو that is not on کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے آگے گلت ہو رہا ہے دو نمبری ہو رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے تو اب میں کس طرح اس پر چپ رہا ہوں اس پہ کسی اور دن بات کریں گے اور اگر بات یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کا خرچہ پچیس سے تیس لاکھ روپیہ ہو دو گھروں کا خرچہ مہینے کا اور آپ کی کمائی دہی لاکھ روپیہ ہو اور اور لوگ آ کے وہ خرچہ کر رہے ہوں تو اور کرپشن کیا ہوتی ہے مہاویش آپ ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے رکھیں وہ چاہے جنگی ترین ہو وہ چاہے لیم کان ہو وہ چاہے کسرو بکتیار ہو وہ چاہے پرویہ زلائی وہ جو مرضی ہو جب وہ پھر وہ کریں گے نا یار جب آپ لے رہے ہیں تو وہ کریں گے تو خان صاحب لیکن ہاتھ دو کہ نیوٹرلز کے پیچھے کیوں پر گئے ہیں بار بار نیوٹرلز کا ذکر کیوں کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کی جو جواب ڈسکرپشن ہے نیوٹرلز کی وہ بار بار آکے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے اور وہ جواب نہیں دے سکتے تو ایک سوفٹ ٹارگیٹ ہو جاتا ہے نا سیاست دان کے اوپر آپ کریں گے وہ ابھی آپ کی ختم ہوگی پریس کانفرنس وہ اپنی پریس کانفرنس شروع کر دے گا آٹے دال کا آپ کو بتا دے گا آپ اس کے گھر والوں کی بات کریں گے وہ آپ کے تمام گھر والوں کی باتیں کر دے گا تو جو اداروں والے ہوتے ہیں جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ آپ جوڈیشری کا لے لے کہ میں کوئی سپریم کورٹ کے کسی جج کی بے حرمتی کرتا رہا ہوں تو ان کا تو یہ پورٹ فولیو نہیں ہے کہ وہ باہر آکے پریس کانفرنس کر رہی ہے اور ٹاک شو میں آکے کہیں کہ وہ بشن لکمان جھوڑ بور رہا ہے دیکھا نا اور وہ خام خام میں مجھے وہ جو ہے وہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن اب میں کہتا رہا ہوں کہتا رہا ہوں تو لوگ کہیں گے کتنا دلیر ہے جی یہ سپریم کورٹ کے جج کو دیکھیں آپ کس طرح باتیں کر رہا ہے آپ اپنی وقات سے نکل جاتے ہیں کئی دفعہ تو وہ نکل رہے ہیں بلکل بلکل تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر زمنی الیکشن ظاہرے سر پر ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑھ گئی ہے ہاتھ دوں کے چیف الیکشن کمیشن سے اب ابھی ستیفہ مانگا جا رہا ہے یہ چل کیا رہا ہے اور آخر تحریک انصاف اب چاہتی کیا ہے تحریک انصاف نے پہلے کیوں اس کو لگایا تھا چیف الیکشن کمیشن اب پوچھے کس نے لگوایا تھا اور کس کی مشاورت اور مرضی سے لگاتا تو تحریک انصاف یا تو یہ کہہ دے کہ ہم نے خالت فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے نا اور پھر آکھے شوہ میں چالے دوسرا یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یہ اپنا ان کی ایک مدت ہوتی ہے اور وہ اپنی مدت سے پہلے آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے تو آپ کیوں اپنا ایک الف فیلنگ جو ہے وہ پوری سوسائٹی میں کریئٹ کرے بیسکلی آپ کو نظر آگیا ہے کہ آپ الیکشنز نہیں جیت رہے تو آپ اس کے لئے ہر ہر بار استعمال کریں کہ دیکھو ہم تو پہلی کہہ رہے تھے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور یہ جو خان صاحب کر رہی ہے نا اس سے اگر پی ٹی آئی نے پانچ یا چھ سیٹیں جیت نہیں تھی نا تو ان میں سے بھی اب تین سیٹیں ہار جائے گا میں آپ کو گیرنٹی کر رہا ہوں اب وہ کیوں کیونکہ مدرمہ بینیسیر بھٹو نے ایک دفعہ مجھے ایک بات بتائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہمیں پتہ چل گیا اس الیکشن میں دھاندی ہو رہی ہے اور یہ بڑا وان سائرڈ الیکشن ہو رہا ہے اور ہمیں رائے جائے گا اور ہمیں اتنی سیٹیں دی جائیں گی تو وہ کہتی ہے کہ ان کا ووٹر ہی نہیں نکلا اس دن کیونکہ ووٹر نے سوچا کہ ہمیں تو بی بی نہیں کہہ دیا دانلی ہوگی اور ہمارے ووٹ ڈالنے کا فائدہ ہی نہیں تو ہم گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں ہم کیوں گھر بھی میں اتنا خار ہو بلکل صحیح بات ہے آپ اپنے ووٹر کو ڈسکارش کر رہے ہیں باہر نکلنے سے پھر آپ روئیں کے بعد میں کہیں میں لوٹے گیا تو میں پٹے گیا تو میں مر گیا اچھا سر ویسے تو پاکستان میں مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن پاکستان کچھ درپیش مسائل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے جہالت جہالت سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں یہ کم ہے بڑی جہالت کہ پوری دنیا کی عبادی کہاں بڑھ گئی اور ہماری عبادی جو ہے وہ پانچے نمبر پہ آگئی اور مزید بڑھ گئی آجا اس کے بعد یہ کم جہالت ہے کہ پوری دنیا وارٹر ریسورسز کو ایکسپلور کر رہی ہے ریزروائز بنا رہی ہے اور ہم اپنے ڈیمز کے اوپر سیاست کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہ کم جہالت ہے کہ لوگ کرپ لوگوں کا اتصاب بھی کرتے ہیں ان کا محاصبہ بھی کرتے ہیں اور ان کو کیفرے کردار بھی بچاتے ہیں ہم ان کے لئے لڑائیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے گھروں کے اندر لڑائیاں کر رہے ہیں وہ چاہے اس سائٹ کیوں چاہے اس سائٹ کیوں تو پوری دنیا میں یعنی جو ہے جو بھی نومز ہیں آپ دیکھیں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ پنڈی گجر خان کشاب چکوال ان ایریاز کے میرے پاس کل فگرز آئی ہیں ہمارے دوست ہیں قریشی صاحب وہ نیتر لینڈز میں ہوتے ہیں انہوں نے وہاں سے مجھے بھیجے اور انہوں نے بڑی ریسرچ کی اس کے اوپر کہ فالج کے بہت زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں جن کو فالج ہو رہے ہیں سٹمک کینسر کے میدے کے کینسر کے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں اور ان کا جو جاد ہے وہ ہے دودھ جو پی رہے ہیں کیونکہ اس دودھ میں کیمیکل ایک ڈالا جا رہا ہے اس کو گڑا کرنے کے لیے اور وہ کیمیکل جو ہے وہ لوگوں کو بلڈ پیشر زیادہ کر دیتا ہے ان کا وہ میدے میں کینسر کر دیتا ہے ان کو بریڈ ہیمریج کر دیتا ہے لیکن ہم ملائی جائیں گے وہ کیمیکل اور دوسرے جو ہے وہ پیے جائیں گے تیزہ خرد کری جائے گا اور کوئی اس کو دیکھے گا نہیں جب دیکھے گا تو تمام گوالے پاکستان کی جو وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے کیونکہ ہم نے دودھ نہیں گینا مرزت زیادتی ہو رہی ہے فلان کی چوری دیکھو فلان کی چوری دیکھو پہلے ہمارے اوپر آ گئے ہو پہلے بڑوں کی چوری پکڑ دو تو جس ملک میں یہ حالہ کانسپٹ ہو کہ زندگی سے کھیلنا اپنی اور اپنی اولاد کو یتیم کر جانا جانتے بوچھتے ہوئے تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا بلکل ایسا ہی ہے اچھا سر گزشتہ گیارہ ماہ میں تیرہ ارب پچاس کروڑ ڈالر کرزہ لیا گیا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ پندرہ بلین ڈالر پر پہنچ گیا ہے جو گزشتہ سال کی مقابل میں ایک سو اکتیس پرسنٹ زیادہ ہے اس کی آپ کو کیا وجہ گیتی ہے مجھے نہیں پتا میں بڑا کلیر آپ کو بتا رہا ہوں جس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا میں نہیں دوں گا کیونکہ میں فینائنس کی موٹی موٹی باتیں ہیں تو مجھے پتا ہے لیکن خسارہ کیوں بڑھ گیا کیا بڑھ گیا بھی آئیت کی جائے گی ضائع سی بات ہے مفتہ اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھائیں گے یا کمش نہیں بڑھائیں گے لیکن اس کا جو بوجھ ہے وہ تو عام آدمی پر ہی پڑھے گا نا ہاں ہاں پڑھے گا لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک precautionary method ہے آپ ستمبر میں میری امید اور prediction ہے کہ کم ہوگی تیل کی قیمت کیونکہ پاکستان نے جو آئی ایم ایف سے سائن کیا ہے کہ جب international brand oil کی قیمت کم ہوگی تو اپنے consumer کے لیے بھی سارف کے لیے بھی وہ کم کر دیں گے آئی ایم ایف نے اس پہ سائن کر دیا اور تمام indicators یہ ہیں کہ دو مہینے کے بعد internationalی تیل کی قیمت کم ہوئی کی زیادہ نہیں ہوئی گی تو اس لیے آپ tension نہ لیں اس کی دیکھیں آپ پاکستان میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں مستحی ہے کہ چائے والے کو دیکھ لیں جو دابے پہ چائے دے رہا ہے وہ آپ کو بتائے گا بابر آزم کو کیسے بیٹنگ کرنی چاہیے وہ آپ کو بتائے گا ویرات کولی کہ کیوں آؤٹ ہو گیا وہ آپ کو بتائے گا کہ مفتہ اچھا finance minister ہے یہ ساکڈار کو زیادہ پتہ ہے وہ آپ کو بتائے گا کیوں شوقت ترین اور عمران خان کی economic policy بہتر تھی ہمیں کیا کرنا چاہیے سب کام اس کو آتے ہیں نہیں آتا تو اس کو اچھی چائے بنانی نہیں آتی یہ تو talent ہے نا تو آپ پاکستان ہمارے پاپ 22 کروڑ دانشوار پیدا ہو گئے اور یہ اس ملک کے دوسرا بڑا مسئلہ اگر آپ کو نہیں بتا کسی جس کا آپ مان لیں کوئی اس میں کمزوری نہیں کوئی اس میں برائی نہیں ہر آدمی کو ہر چیز نہیں بتا ہوتی ہے نہیں بتا ہوتی تو کوئی ایسا issue نہیں ہے اچھا دار صاحب کے حوالے سے ہم ظاہر ہے روزی بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاکستان آنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے مقیاسو جولائی کے تیسری ہفتے میں آئیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ساپ ڈار صاحب آ کر یہ جو ملکی معیشت ہے اس کو کچھ سنبھال سکیں گے مابش ایسا کرتے ہیں آپ کی نا میں یہ باپ کے سوالوں سے میں بڑا تنگ آیا ہوں آپ روز مجھے پوچھیں آج میں ڈار صاحب کو میسج کرتا ہوں اور میں ریکویس کرتا ہوں کہ کل وہ ہمیں جوائن کر لے اور تاکہ یہ سوال آپ ان سے ڈاریٹلی پوچھ لے ٹھیک ہے نا ان کی تو آپ کمر میں درد بھی نہیں ہے نا ڈاکٹرز نے میں بڑا میں بڑا کنونس رہوں کہ ڈار صاحب is a good finance person اور دیکھیں جو پاکستانی برین ہے چاہے وہ نہیں ایک نہیں دس ہزار اور چاہے آتے فو چاہے وہ کوئی اور جس کو عمران کان وغیرہ لے کے آرے تھے باہر سے اور ان کے اوپر مذہب کے نام پہ مسئلے ہو گئے اور مسئلے ہو گئے ہر جو برین ہے اور جو پاکستانی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو پاکستان کی مدد کے لیے آنا چاہیے سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور consensus evolve ہونا چاہیے اور long term business plan بننا چاہیے اور وہ implement ہونا چاہیے اچھا صحیح چلیں اب ایک اور question ہے ظاہر ہے وزارت تعالیٰ کے حساب سے بڑی کل بھی باتچیت ہو رہی تھی اور خباروں میں بھی بار بار خبریں آئی تھی کہ حمزہ شباز شاہب کی جو وزارت ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے کیونکہ کل تک فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ دوبارہ سے ووٹنگ ہو مجھے نہیں پتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں نے اس پر کوئی جواب دے دیا تو وہ سیدھا سیدھا کنٹیمٹ آف کورٹ ہوگا کیونکہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اب اگر میں کہتا ہوں کہ جی وہ اس کو بری کر دیں گے اور کل وہ بری ہو جاتے ہیں تو عدالت کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی کہ جی موشن لکمان کو کیسے پہلے پتا چل گیا تھا پیپر آؤٹ ہو گیا میں کہتا ہوں حکومت چلی جائی گیا اور حکومت چلی جاتی ہے تب بھی یہی ہوگا تو اب میں کیونکہ اب یہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مجھے یا کسی اور کو بھی ادائی نہیں دینی چاہیے یہ سینکچٹی آف دو کورٹ کے حق میں نہیں لیکن چلے یہ بتا دیں اگر آپ کو لگتا ہے دوبارہ سے ہوتے ہیں موٹنگ دوبارہ سے ہوتی ہے تو پھر حمزہ شباف صاحب کے دوبارہ چانسز ہیں مزیراعالہ بننے کے میں ویسے یہی کام کرتا ہوں جو آپ کر رہی ہیں سوال میں بھی پوچھتا ہوں نون لیگ کی حکومت کو کچھ ریٹ نہیں ہے چلیں پنجاب میں تو واقعی نہیں ہے اچھا کرونا کیسز سر بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں کراچی میں کیسز بہت زیادہ آئے ہیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ تو اب احتیاط نہیں کر رہے لوگوں نے بہت احتیاط کر لیا میں نے پرسوں جا کے بوسٹر ڈوز لگوائی ہے سیکنڈ ڈوز اب لگوائی ہے نہیں تھرڈ بوسٹر ڈوز لگوائی ہے ایکچلی اور میں آپ کا بتاؤں کہ میں کنونسٹ ہوں کہ یہ کووڈ نے رہنا ہے میں کنونسٹ ہوں کہ مجھے بیچ میں ہوا تھا کووڈ ڈومیکرون جب میں لندن کیا ہوں کیونکہ جو بھی سمٹم سے بخار کے زکام کے سارے وہ ہی تھے لیکن یہ ہے کیونکہ میں نے ڈوزز لگوائی ہی تھی تو وہ ایک فلو کی طرح پاس آف ہو گیا ایک برے فلو کی طرح مجھے بریدنگ پرابلمز نہیں ہوئی مجھے اور کوئی پرابلمز نہیں ہوئی بہت ویکنس ہوئی تھی دو ہفتے زیادہ اور اب میں نے اس لیے لگوائی ہے کہ یہ برڈ ہے تو آپ آپ کی جو آپ کی جو ویکسینیشن ہے وہ اس کا چھ بینے کے بعد اثر ختم ہو جاتا ہے تو اگر آپ بوسٹر ڈوز لگو کل مجھے کسی نے بتایا بلکہ میری بیگم نے مجھے کہا گھر سے میسیج کر کے کیونکہ میں نے لگوایا بھی انہوں نے نہیں لگوایا کیونکہ وہ ریسرچ کر رہی نہیں اور ان کی ریسرچ فیس بک پہ ہوتی ہے نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ اس سے کوئی آرگن فیلئر ہو جاتا ہے تو میں نے کہا میں تو شادی شدہ مردو میں تو شادی کے دن ہی میرا تو مائنڈ فیل ہو گیا تھا تو اس کے بعد مجھے بوسٹر ڈوز کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی میں نے لگوای جا کے میں بلیف کرتا ہوں یہ یہ بڑھے ہیں لیکن آپ اس میں دیکھیں ایک اچھی بات ہے کیونکہ مجھورٹی نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے تو کیجولٹی ریٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے پہلی دفعہ میں دیکھا تھا تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر ایک جو ہے اس کے اوپر جا کے بوسٹر ڈوز لگوایے وہ فری میں ہے آپ کے قریب لگ رہی ہے ہر جگہ لگ رہی ہے آپ اس اپورجنیٹی کو اویل کریں تاکہ ہونا تو ہے یہ آئے گا تو صحیح ہمیں پاس تو کر کے جائے گا تو کم از کم ہم لوگوں کے لیے جان لے وا تو نہ نہ ہو ہم اس سے تو بچا ہو جائے نا بلکل لڑ تو سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مغشن لکمان صاحب آج کے لیے ناظرین آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کمکیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا لائک کر دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں ہمیں اجازت دیں اللہ نکبا